اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا بقی یا کو و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا حبل قاسم محمد و آلہی و عطرتہی و احل بیتہی تیمین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمالا بقیت اللہ فی الارضین و حجتہی لالالالمین اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل في کتابه المبین و فرقانه المتین و قرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَالَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَقَالِ عَلِفْ لَا مِمْ عَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَكُوا وَنْ يَقُولُوا آمَنَّ وَقُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّا قُلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ قرآن کریم کے جن دو آیتوں کی دلاوت کر کے آج کی مجلس شروع کی گئی ان میں سے پہلی آیت ایسی ہے جو اگرچہ ہندوستان اور پاکستان کے صاحبان ایمان نے بہت کم سنی ہوتی لیکن ہماری ماضی قریب کی ایک بہت اہم شخصیت جو عراق کے موجودہ حالات میں ہمیں بہت یاد آتی یہ اس کے اور اس کی بہن کے خونِ ناحق کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو عراق میں اس طرح سے اسلامی حکومت قائم ہوتی نظر آ رہی یعنی شہید باقرِ صدر وہ اس آیت کی تلاوت اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور مسلسل عراق کے تمام مسلمانوں کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو سورہِ انفال کی اس آیت کا پیغام بالکل تمہارے سامنے ہے اور اگر ایک لمحے کے لیے تم غافل ہو ترتیجے میں ایک پوری نسل کا عذاب تباہی اور بربادی تمہیں فیس کرنا پڑے گی اور ہم نے دیکھا کہ راق کے صاحبانِ ایمان کو کتنا بڑا آزمائش اور امتحان کا مرحلہ تہہ کرنا پڑا اس وقت اس عظیم مرجع نائبِ امام اور شہید کی آواز پر توجہ نہ دینے کے نتیجے اور اس وقت جو دنیا کے موجودہ حالات ہے اس میں خاص طور پر ہمارے مل یہاں کے صاحبانِ ایمان کو ایک مرتبہ پھر وہ کہانی دہرائی نہ جائے جو عراق میں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آ چکی تو یہ پیغام اس کا بہت اہم ہے اور انشاءاللہ آج کی مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس کے شروع میں اس پیغام پہ ہم براہ راست آ جائیں گے تو پھر آج کی مجلس کے آخر میں اگر ہم اس آیت کے پیغام پہ جائیں گے تو شروع مجلس میں کیا پیغام وہ ہے سورہ انقبوت اور یہ سورہ ایسا کہ کم از کم مومن اس کے حوالے سے ایک بات جانتا کہ یہ سورہ اللہ کی نگاہ میں کوئی اتنا اہم سورہ قرآن کا ہر سورہ اہم ہے لیکن یہ سورہ کچھ ایسا اس میں اہم پیغام ہے یہ قرآن کی جو سالگرہ فقط ہماری اور آپ کی سالگرہ نہیں ہوتی فقط ہمارے بچے کی برث ڈے پارٹیز نہیں ہوتی کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو اسلام کے مقدسات کی بھی سالگرہ ستائیس رجب نماز کی سالگرہ اور اسی طرح سے تئیس رمضان شب قد جب یہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن کی سالگرہ اور اس رات میں جو قرآن کے نازل ہونے کی رات پورے قرآن میں سے اللہ نے انتخاب کیا سورہ انکبوت کا کہ اس رات کو خاص اس سورے کی تلاوت کرنا جو قرآن کے باقی مشہور سورے ہیں جو ہم سارا سال تلاوت کرتے رہتے ہیں شب قدر میں اس کے تلاوت کی کوئی خاص تاقید نہیں آئی ہے لیکن عوض اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوروں کی اہمیت کم ہے لیکن سورہ یاسین سورہ ملک پنچ سورہ ہفت سورہ جو ہمارے یہاں عام دنوں میں تلاوت کیے جاتے ہیں شب قدر میں سورہ انکبوت اور سورہ انکبوت کا پیغام بلکل اچھا یہ تو خیر جو جملہ میں کہنے جا رہا تھا اچھا ہوا وقت پہ رکھ دیا کہ یہ قرآن کی ہر آیت کی خاصیت ہے کہ قرآن کی ہر آیت آپ کو بالکل تازہ لگے گی ایسا لگے گا کہ جیسے ہی آیت آج کے زمانے کو دیکھنے ہوئے اللہ نے نازل کی لیکن خاص سورہ انکبوت کی پہلی اور آخری آیت جس کی وجہ سے شاید اسلام نے ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین رات شب قدر میں اس سورہ کی یہ دو آیت ان دو آیتوں کے درمیان جو پورا سورہ ہے اس میں انہی آیتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں طاقت دلوائی گئی لیکن پہلی آیت کیا پہلی آیت ایسا لگ رہا کہ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے میں کوئی بحث کر رہے ہیں اور پروردگار اس بحث کو سن کے قرآن کی اس آیت کو نازل کر رہا چودہ سو سال پہلے کی آیت ہے لیکن پیغام کتنا ہمارے موجودہ زمانے کے حساب سے مطابقت رکھتا ہے احسب الناس وانیترکو وانیقولو آمن نبہم لا یفتروں اچھا اس آیت کی خاص بات یہ کہ اس میں مومنوں کی دو کیٹیگریز یا قسمیں کر دی گئیں اور عجیب انداز پہلے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم اس سورے کے شروع میں بھی علیف لام میم آیا احسب الناس وانیترکو کیا تم نے یہ سمجھ ریا کہ اللہ خالی تمہاری زبان سے یہ سن کر کہ تم مومن ہو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا تعلق کسی اور سے نہیں خالی ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں خالی زبان سے یہ سنے زبان کے دعوی کے حساب سے تمہیں مومن مان لے گا دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اگر آپ زبان سے دعوی کریں کہ چیز میری ہے قبول نہیں ہے جب تک آپ دلیل لے کر آئیے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت جسے ایمان کہتے اچھا ایک بات مختصر کہہ دو اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں چھڑنے کے نتیجے میں کوئی ایک بات بھی نہیں ہو پائے لیکن قرآن کریم میں اور احادیث رسول کئی مختلف الفاظ استعمال ہوئے ان سب کا مطلب و مقصد دیکھیں ایمان ہدایت سرات مستقیم خیر ولایت ان سب کا مطلب ملک علیم نے ابھی طالب کی ذات بنتا قرآن ایمان کی بات کرے یعنی ذات علی قرآن ہدایت کی بات کرے یعنی ذات علی قرآن سرات مستقیم کی بات کرے اہدین السرات المستقیم یعنی ولایت علی قرآن خود ولایت کی بات کرے بل مشہور تو اتنی نہیں ہے جتنا اس کو ہو جانا چاہیے لیکن بہت اہم حدیث ہے میں کراچی کے جس علاقے میں میرا بچپنا گزرا میرا لڑکپن گزرا جوانی آئی اب تو بڑھابے کی منزلیں ہیں لیکن جس علاقے میں میں تھا اس وقت کراچی میں غصر مید دینے کے پوری صاحبہ نے ایمان کی ایک بستی اور کالونی ہے وہاں پہ کیونکہ پورے شہر کراچی میں سمجھے ایک ہی جگہ تھی جہاں پہ غصر مید کا آج سے تیس پہتیس سال پہلے انتظام ہوتا تھا تو جس وقت بھی ہم نماز کے لیے جائیں فجر زہر مغرب کوئی نہ کوئی مید جنازہ تیار ہوتا تھا اب تو خیر کراچی میں بھی پچیس تیس جگہ پہ غصر مید دیا جاتا ہے اس وقت ایک جگہ ہونے کی وجہ سے ہر نماز کے وقت یہ ہے کہ غصر خانے میں مید کو غصر دیا جا رہا پرسا دینے والی لوگ آکے بیٹھے رشتدار آکے بیٹھے انتظار ہو رہا کہ غصر مکمل کو کفن پھنایا جائے پھر ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور جنازہ قبرستان کی جانب جائے تو ہر دوسرے تیسرے نے ایک بحث بھی وہاں بے لوگوں میں ہوتی تھی مختلف میتیں ہیں ایک ہی مجمع نہیں ہر میت کے اعتبار سے اس کے جاننے والے بحث ہو رہی اور بحث ایسی کہ جس کے نتیجے میں بعض وقت بعض مومنین کی توہین تک ہو جاتی تھی بحث ہی ہوتی تھی کہ مولانا کیا ہم اس مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے یا یہ کہ ہمارے یہاں ایک حکم یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن میں ایک شہادت نامہ بھی لکھ اس کے ساتھ دفن کیا جائے دعا جوشن کبیر ہے حدیث قصہ ہے حدیث سلسلہ تو زہب ہے جس کے لئے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر پاگل پہ بھی پڑھو تو یہ حدیث کی برکت سے وہ صحیح دماغ ہوگا مردے پہ پڑھو تو امکان ہے کہ شاید وہ زندہ ہو جائے حدیث سلسلہ تو زہب تو خیر یہ آدم چیزیں بتائی گئیں جو مرنے والے کے کفن کے ساتھ اگر اس کی قبر میں رکھی جائیں تو اس کے عذاب میں ایک خاصی کمی کا امکان ہے بلکہ عذاب معاف ہو جاتا اس میں شہادت نامہ اور پھر نماز جناز اب مسئلہ کیا بحث کیا ہوتی لوگ اس سے نہیں پوچھ رہے میں تو بچے کی عمل کا تھا لیکن چاروں طرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ مرنے والے کا بیٹا وہ شہادت نامہ لے کر آیا جو لوگ بیٹے کہا کہ اس پہ دستخط کر دیجئے تاکہ اس کو چالیس کی دستخط مکمل کر کفن کے اندر رکھا جائے اب بعض لوگ اچھی بات ہے پوچھنا لیکن بعض لوگ بغیر پوچھیں ایک بار کہتے تھے کہ بھائی ہم کیسے اس پہ دستخط کر دی ہمیں تو پتا ہے کہ مرنے والا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں شادت یعنی گواہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مرنے والا خیر پر تھا مولانا ہم کیسے گواہی دیتے ہیں ہمیں پتا اس نے زندگی میں کبھی نماز پڑھ کے نہ دی بلکہ ہمارے یہاں تو نماز کا مزا باز لوگوں کی نگاہ میں ایمان کی ایک پہچان ہوتی یہ عورت مرنے والی زندگی میں کبھی اس نے ہجاب کر کے نہیں دی یہ بلہ آدمی ہر وقت چوبیز گھنٹے ناچ گانے میں لگا ہوا اب ہر قسم کی میتیں آ رہی خالی ایسا تو نہیں ہے کہ مقدس و متقی لوگوں کی میتیں ہی غسل خانے میں آتی اور روزانہ میں یہ گزرتا تھا وہاں سے تو یہ بحث ہوتی تھی اور اسی طرح نماز جنازہ میں ہم آخری اللہ اکبر سے پہلے چوتھے اور پانچمے کے بیچ ہر ایک معلوم ہے کہ نماز جنازہ میں پانچ اللہ اکبر ہوتے چوتھے اور پانچمے نماز میں پڑھتے ہیں جنازے کی نماز کیا ہے خدا مرنے والے کو ہم نے ہمیشہ خیر پر دیکھا اب مغلانا یہ نماز کیسے پڑھے ہمیں تو پتا کہ وہ کتنا گناہگار کیسا فاسق کیسا فاجر تھی کہ ہم زندگی میں کسی قائب نہیں بتا رہے لیکن اللہ کے سامنے نماز میں کیسے جا کے اس کے بارے میں گواہی دی چوری کرنے والے دوسرے کا حق مارنے والے ساگی بھائی یا ساگی بہن کی حق پہ قبضہ کرنے والے قرضہ لے کے کبھی واپس نہ کرنے والے مومن کی خیبت کرنے والے گانا سننے والے نماز نہ پڑھنے والے اب وہاں نماز جنازہ میں بحث ہو رہی کہ کیا نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے پڑھ تو لئے جملہ کیسے کہیں اللہ سے یہ ایک دوسرے سے نہیں کہہ رہے یہ کہا جائے کہ مومن کا پردہ رکھنا ہی اللہ سے کہہ رہے اللہ اے خدا ہم نے مرنے والے کو ہمیشہ خیر پر پایا اب یہ بحث مگر ایک حدیث اگر امام معصوم کی سامنے ہوتی تو اس بحث کے گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے مسئلہ تو جب سے اسلام آیا اس وقت کا ہے کہ مرنے والوں میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ امکان ہے کہ کسی نے امام سے ان کی زندگی میں عباد پوچھے ہی نہیں پوچھے گیا جانے والے ہم مرنے والے کے بارے میں جانتے کہ اس میں فلا فلا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں واجباد کا مزہ اڑاتا رہا ہے حرام کو انجام دیتا رہا تو مولا کیا ہم شہادت نامے میں دستخط کر سکتے یا ہم نماز جنازہ میں اس کے خیر کی گواہی دے سکتے امام معصوم فرماتے ہیں کہ تم خیر سے کیا مراد لے رہے ہو جو اتنا چکرائے چکرائے پریشان پریشان نظر آ رہے نہ نماز جنازہ میں تم سے کردار کی گواہی مانگی جا رہی نا شہادت نامے میں ضرورت نہیں ہے تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرنے والے کے کردار کی گواہی دو تم کو صرف ایک چیز کی گواہی دینا ہے مرنے والا ولایت علی کا قائل تھا کہ قائل نہیں تھا کیونکہ ولایت علی ہی خیر ہے اس کے علاوہ کوئی اور جیس خیر نہیں مرنے والا علی کا علی کی ولایت کا قائل تھا تو اب اس کے کردار سے قطع نظر تمہیں شہادت نامے میں بھی دستخط کرنا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا یا آپ ایک بات میں اور ارز کر دو شاید میں نے کبھی کہا ہو لیکن اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بار بار دورانا پڑتا اور وہ یہ ہے کہ بڑی غلط فہمی ہمارے یہ بھی ہے کہ ولایت کہتے کسے ہم سمجھتے ہیں ابھی میں نے جملہ کہا اس کو دورانا دو ایمان ہدایت ولایت خیر صرحات مستقیم سب ایک لیکن ولایت اور محبت ایک نہیں ہے جب کہا جاتا ہے کہ علی کی ولایت کو مانو تو ہم سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ علی سے محبت کرو محبت جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے ہم سے ولایت مانگی جا رہی جب سے اسلام آیا محبت اسی وقت سے اہل بیعت کی فرض کر دی گئی مکہ میں نازل ہوئی اور ولایت کا تقاضہ کیا گیا غدیر خم کے میدان میں جو پیغمبر کی زندگی کے آخری سال کے آخری مہینے تھے ولایت غدیر خم کے میدان میں آئی ہے مودت محبت مکہ کی زندگی میں آئی جو اسلام کا بلکل ابتدائی مرحلہ تو علی کی محبت تو بلکل ابتدائی میں فرض کی گئی ہے آخر زندگی میں رسول نے علی کی ولایت فرض کی ہے اور علی کی ولایت کسے کہتے ہیں یہی اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے درمیان جو آج کل بہت سے اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور یہاں بھی جہاں پریہ آس کی مجلس سے تو پتہ نہیں کب سے میں پڑھ رہا ہوں دس بارہ پندرہ سال تو ہو گئے تو یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں آج صرف اس لئے دور آرہا رہا ہوں کہ اس وقت میں نے پڑھا تھا یہ بتانے کے لئے کہ اسلام کیا اور آج میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ یہی واقعہ بتا رہا ہے کہ حلایت کیا واقعہ کیا ہے کچھ تاریخی واقعہ نہیں ہے ایک بہت اچھی مثال کہ ایک سا بازار گئے غلام خریدنے کے پہلے زمانے کے اندر یہ مشینے اپنے دھونا ہے تو واشنگ مشین موجود ہے پہلے تو چیزیں تھی نہیں سارے کام خود سے کرنا ہوتے ہماری خواتین آج بھی مہارانی ہیں آٹھ سو سال پہلے بھی مہارانی تھی چنانچہ گھر کے کام کچھ کے لئے بیسے بڑا ظلم ہوتا ہے عورتوں پر لیکن آج کی مجلس آمینہ بنت خدا نے اپنے خون کے ذریعے سے عراق کے مومنی نے کرام تک پہنچا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں گھر کے کام کلی غلام کنیز خریدے جاتے گھر کے اسلام میں غلام کنیز کا تصور نہیں ہے جو بات کے بادشاہوں نے بنا دیا لیکن بات بہت پھیل جیسے ہی گھر میں داخل ہو پہلے کہا بھائی جیسے آپ مشینری لے کر آئیں گے تو اس کی منٹیننس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے خاری مشین خرید دینا اور چلا دینا کافی نہیں ہے اگر آپ اس کی منٹیننس نہیں کریں گے اچھی سے اچھی مشینری خراب ہو جائے گی ویسے غلام ہر جگہ تو غلام کیا کھاتا ہندوستانی کھانے کھاتا ہے کہ ایرانی کھاتا ہے کہ افریقہ والے کھاتا ہے سوال بہت ضرور ہے بتا کیا کھاؤ لیکن ادھا ہی غلام کا معرفت والا جواب اچھا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا بتا رہا ہوں ایک عام سی بات کہہ رہا ہے کہ بگر زہ نوٹ چوز تو یہ غلام کہہ رہا کہ میں غلام میرے پاس کوئی حق نہیں ہے جو آپ کھلائیں گے کھانا پڑے اچھا یہ بتاؤ کہ پہنو گے کیا ہر ایک کا اپنا لباس ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی لباس بنا دیجئے تو اسے کام نہیں ہو سکے گا جو جو عربوں وارا لباس ہے جس میں ساری ساری ایکٹیوٹیز کرتے جب میں پہن لیتا کسی کام کے خابل نہیں رہے بس وہ لمبا سا گرتہ پہن کے جا کے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے لیکن آپ کہیں کھیت میں جا کے کام کریں یا خلام مشینری چل نہیں اور آپ کہ آپ کیا بات کرتے میں غلام جو آپ پہنائیں گے مجھے پہننا پڑے گا آپ میرے آقا آج یہ بتاؤ کہ رہو گے کہا رہنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو سمجھاؤں تو آپ کا وقت میں ضائع کروں گا آپ کی عقل کی توہین کروں گا لیکن بہت مختصر افریقہ کا غلام درق کے نیچے سوئے گا اس سے مکان میں نہیں سویا جائے گا کہا تمہ رہنے کی جگہ کہا حیران ہو کر کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے آپ ہے آقا میں غلام جہاں پہ آپ سلائیں گے جہاں پہ رکھیں گے جہاں پہ کمرہ دیں گے مجھے رہنا پڑے گا غلام اس بات کا نام نہیں آئے کہ آدمی خود اپنا کوئی حکم اپنے آقا پر چلا اب اس خرید کے لانے والے آقا کی آنکھوں میں تو آسو آگئے اس کی بات تو چھوڑی گھر والوں نے پجا بھئی کیوں رو رہے کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اس غلام نے مجھے بتا دیا کہ دین کیا ہے میں تو غالی اس کا آقا ہوں یعنی میں اس کو بنایا نہیں خرید کے لائے ایک ہمارا اسوی آقا ہے وہ کھلانا چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کا کھاتے اس کی بسند کا نہیں کھاتے وہ پنانا چاہتے ہم وہ لباس پہننے کو تیار نہیں یہ اعلان اپنی مرضی نہیں چلے گی جہاں پہ علی رکھنا چاہیں وہاں پہ رہنا پڑے کہ اپنی مرضی نہیں چلے گی جو علی کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علی سے محبت کیا ہے علی کی ولایت کو نہیں مانا ہے یہ خاتون ہماری خواتین ایام 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 مجلس مجلس نہیں کرتے لیکن وہ ساری مجلسوں میں جانا محبت ہے اگر لباس ان کا بے ہجاب والا لباس اگر لباس ایسا ہے جو علی اور فاطمہ کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب یہ جو محبت علی سے کی ہے اب یہ غدیر خم کے اعلان کو معنی نہیں ہے اور اس کی بہت میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں ولایت کی بات آگئی ہے یہ بہت اہم پورا اس پہ میں عشرہ لندن میں پڑھ گیا رہا ہوں فقیر عشرہ پڑھنے کا تو بوقع نہیں ہے اس لیے کہ ایک اور بہت اہم انوان میرے ذہن میں ہے جو آج سے شروع ہو رہا لیکن ایک بات سن لی لی ولایت کسے کہتے ہیں یہ سمجھایا دنیا کی تمام مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو اور پھر ایک جملہ دورا کے اپنی بات کی وضاحت چند مثالوں سے کرو غدیر خم کے میدان میں ہم سے کہا علی کی ولایت کو ماننا ہم سے کیا سارے مسلمانوں سے کہا علی کی محبت کی بات نہیں کہی وہ بہت پہلے ہو چکی ہے اب کہاں ولایت ماننا ہے ولایت کسے کہتے ہیں ولایت ہمیں درخ نے بتائی ولایت کسے کہتے ہیں ولایت ہمیں پانی نے بتائی ولایت کسے کہتے ہیں ولایت ہمیں ہوا نے بتائی ولایت کسے کہتے ہیں ولایت ہمیں آگ نے بتائی ولایت کسے کہتے ہیں ولایت ہمیں پرندی اور جانوروں نے بتائی کیسے کیسے ایسے آدمی مکہ کے اندر مسجد شجرہ کے نام سے ایک مسجد موجود جب زندگی کا ایک اہم ترین سفر کریں حج اور عمرے کا تو حتی الامقان کوشش کریں ایسے آدمی کے ساتھ جائیں جو حج اور عمرے کے علاوہ یہ تاریخ بھی آپ کو بتا سکے جنابِ خدیجہِ طاہرہ کی قبر مکہ میں جہاں ہے نا جنت المولا اسے سمجھے تقریباً سامنے ایک مسجد بڑھتی ہے جس کا نام میں مسجدِ شجرہ درخ والی مسجد بہت اسے درخ والی مسجد کیوں کہتے ہیں کہا کہ یہاں پہ ایک دن رسولِ خدا تشریف فرما تھے جو اکثر اپنی بیوی خدیجہِ طاہرہ کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کر دے چنانکہ وہیں برابر میں مسجدِ جن بھی ہے جس کی یہی تاریخ ہے کہ ایک دن آئے تھے اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں جن آگے اور اسی کے قریب مسجدِ شجرہ بھی ہے درخ والی مسجد کہا کہ کسی نے آکے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مومن اللہ کی مکمل اطاعت کرنے لگے تو پھر اس کا اللہ پہ حق کیا بن جائے اللہ اس کو کیا دیتا اس دنیا کی بات پیغمبر نے اشارہ کی کہ مثلا یہ درخت ہے ایسا مومن جو اللہ کی اطاعت کر رہا اگر اس درخت کو اشارہ کرے گا وہ اپنی جگہ سے چل کے اس کے پاس آ جائے گا وہ درخت جو وہاں لگا تھا وہ چل کے آنے لگا بہت مشہور واقعہ ہے نا ایک بار پیغمبر نے کہا رک جا رک جا میں تجھے بولا نہیں رہا ہوں میں تو خالی یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کا ردبہ کتنا بلند ہوتا جہاں یہ موجزہ پیش آیا وہاں ایک مسجد منا جی گئے جو آج بھی موجود لیکن درخت اپنی جگہ سے چلا درخت نے کیا بتایا درخت نے یہ بتایا ولایت اس کو کہتے ہیں کہ اگر ولی خدا خالی اشارہ کر دے تو مجھے اپنی جگہ سے چل کے آنا اور چلے آگے بڑھے سورج جوب رہا میرا مولا پیغمبر کی اطاعت میں زمین پر بیٹھے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھ رہا پیغمبر نے آنکھیں کھولی آئے علی نماز کا وقت جا رہا ہے تم نے کیسے نماز پڑھے کہا کہ اشاروں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا تم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے یہ سورج تمہاری اطاعت کرے گا اسے اشارہ کرو علی نے اشارہ کیا دوبتہ و سورج واپس پلٹ گیا رہا نہیں اور آگے چلے مدینہ المعاجز کی جو روایت میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن آج یہ سمجھانے کے لیے کہ غدیر خم میں کیا اعلان ہوا غدیر خم میں ولایت کا اعلان ہوا ہے مدینہ المعاجز کی روایت میں بہت پڑھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب میرا مولا سفین کی جہاد کے لیے کوپے سے رقع کی جانب جا رہا میں نے لفظ یہ استعمال کیا کیونکہ الحمدللہ اب ہمارے یہاں اربعین پہ ایک بڑی تعداد شام کی زیارت پہ جاتی اور شام کی زیارت کے درمیان وقت نکال کر حلب اور رقع بھی ضرور جاتے ہیں آج سے بیس سال پہلے سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ رقع ہے کیا البتہ ایک بات میں ارز کرو آج اربعین کی اصل مخصوصی کربلا جو عجر جو ثواب جو فضیلت کربلا جانے کی اربعین کے در وہ شام جانے کی نہیں ہاں جو کسی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتا ہے اربعین کے در پھر یہ کہا گیا کہ چلے شام کے لے جاؤ کربلا کے بعد شام کی اہمیت بہت لیکن اربعین کے موقع پہ شام کے بارے میں حدیث نہیں آئی ہے کربلا کے بارے میں حدیث آئی ہے اور ایک جملہ اور ایسا قیدو بات پھیل گئی وہ یہ کہ مجھے تو یقین کامل ہے کہ خود اربعین کے دے شہزادی زینب شام سے جل کے کربلا آتی ہیں کیونکہ اربعین نامی سی بات کا کہ زینب اپنے لپے ہوئے قابلے کو لے کر لے گئے شام میں یزیدیت کو شکست دے کہ اربعین کے دن کربلا آئی تھی تو اربعین کے دن زینب بھی کربلا محلہ میں ہوتی ہیں لیکن بارہ لگر کوئی کسی وجہ سے کربلا نہ جا سکے تو شام اور شام میں جب لوگ جاتے ہیں رقا بھئی رقا میں کیوں گئے کہا یہاں ہماری حاصل کا روضہ تو یہ روضہ کیسے بنا کہا سفین کی لڑائی میں مولا کے پرچم تلے جہاد کرتے ہوئے شہید وہ ایسے قرانی کا روضہ کہا یہ روضہ کیسے بنا کہا یہ بھی سفین کی جنگ میں مولا کے پرچم تلے شہید ہوئے تو اب سفین کی لڑائی جب مولا اس کے لیے جا رہے ہیں کوفے سے پرانا جو راستہ تھا اب نیا راستہ بن گیا لیکن پرانا راستہ جس میں حلب بھی آتا تو چلتے چلتے اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں پہ عیسائیوں کی بڑی تعداد اس وقت بھی رہتی تھی اور آج بھی رہتی شام میں حلب کی اطراب کا علاقہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد حلب تو خیر مومنین کرام کی اکثریت کے شہر لیکن اس سے پہلے کا راستہ اب یہ علی کے ساتھ ایک بڑا لشکر یہ علی سے محبت کرتے ہیں ولایت والے سب نہیں ورنہ این میدان جنگ میں علی کے خلاف نہ ہو جاتے یہ ذرا سی میں نے ٹائم سے پہلے یہ بات شر دی اس کو رہ دی لیکن جنگل میں پہنچے کافلہ روکا فوج روکی ایک دن میں تو سفر کہیں نہیں کیا نا منزلیں آج جہاں جا کے روکے یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں کسی یہودی یا عیسائی راہب نے اپنی عبادت گاہ بنایت عیسائی راہب ہر راہب کسے کہتے ہیں جسے اللہ کی عبادت کا اتنا شوق ہو کہ وہ شہر جھوڑ کے جنگل میں بیٹھتا ہے شہروں میں رہے کہ عبادت نہیں ہو پائے گی رشتہ دار دوست عبادت خاندان والے ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں عبادت کا مزہ تو جنگل میں یہ پہلے اجازت بھی تھی اسلام میں یہ چیز حرام ہو گئے اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی عبادت خانے اور ایک مرتبہ اس کو شور شرابہ ایک پوری فوج رکی خیمے لگیں گے جانور بٹھائے جائیں گے کھانا پکے گا جانوروں کے چارے کا انتظام ہوگا شور شرابہ دوستو سال سے وہ عبادت کر رہا پہلی بار اس نے اتنی آواز سنی تو باہر نکلا دیکھا کہ گوجہ کہا یہ تم لوگ کون کہا مسلمان جا رہے ہیں جہاد کر کہا اسلام کسے کہتے ہیں کہا وہ ایک نبی آئے تھے انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا اب ساری چیزیں بتانے کی ضرورت تو نہیں یعنی اس باہم مجمع کہا اچھا تو یہ جو اس وقت لشکر ہے یہ مسلمانوں کے نبی کے قیادت میں کہا نہیں ان کا تو انتخال ہو گئے کہا اگر نبی تھے تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے بعد ولی کو چھوڑ کے نہ گیا تو ان کا ولی اور وسیل تو ہوگا کوئی کہا ہاں ہے وہی تو لشکر کو لے کے جا رہا کہا مجھے ملاؤ پہنچا ہوں مولا نے دیکھا دو سو سال کا ایک گوڑا راہ اور فرادیا نہیں ہے چیٹر نہیں ہے دھوکے باز نہیں ہے واقعا خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا تو عبادت کے نور بھی چہرے پہ نظر آ رہا مولا نے استقبال کیا پیغمبر نے بھی کتنی بار کہا ہے کہ کافروں کا بھی کسی بھی قوم کا شریف آدمی آئے تو تمہیں اس کا احترام کرنا ہے یہ دوسری بات ہے کہ خود پیغمبر کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کوپے اور شام میں کیا کیا خیر جب حاتم اتائی کی بیٹی آئی تھی بیٹا اور بیٹی تو پیغمبر نے کتنا احترام کیا یہ کہہ کر کہ اپنے قوم کا ایک محترم آدمی مولا نے اس عبادت کرنے والے کا احترام کے ساتھ استقبال کی ایک مرتبہ کہا کہ میں نے سنا کہ تم مسلمانوں کے نبی کا وسیع اور ولی ہیں فرمایے بے شک تو کہا کہ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے کے بیرہ اب جو اس میں بات کہی ان سے کسی مذہب کی حقانیت کا فیضلہ نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال کچھ لوگ اسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہا کہ دیکھو میرا مذہب سچا ہے تمہارا مذہب سچا نہیں اور دلیل کیا ہے سامنے ہی دریہا تھا قابل عموماً پانی کے قریب اتر دے اور یہ کہہ کہ اس نے کہا دیکھو میرے مذہب کی سچا ہے اچھا آج رات سے جو مجالس رات کی مجالس وہاں پہ میرا عنوان ہے بعض مجوہات کی بنا پر امام زمانہ تو یہ والا جملہ جو ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں رات کو پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا مشہور واقعہ ہے اور عجیب سا لگ رہا تو اتنے جلدی دوہراؤں گا نہیں لیکن جو لوگ آج یہاں ہیں آج ہی رات کو جب سنیں تو اسی واقعہ کا ایک جملہ کہ یہ یہود ہیں ایک بار اپنے مذہب کی عیسائی اپنے مذہب کی سچائی کے دریہ پہ گیا پانی پہ قدم رکھا اور اتنے آرام سے پانی پہ چلنے لگا کہ ہم اور آپ تو اتنے آرام سے زمین پڑھ اور سڑک پہ نہیں چل دے پورا دریہ اس نے کروس کیا اور واپس آئے اور آنے کے بعد کا دیکھا میرے مذہب کی سچائی مولا نے مسکورا کے کہا کہ اس میں مذہب کی سچائی کہاں سے آئے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے اور وہ کلمہ ایسا کہ اسے پڑھ کے پانی پہ چلو تو پانی تو ہر ایک کو ڈبو دیتا ہے تمہیں اپنے کندے پہ اٹھا کے حفاظت سے لے کے جائے اور اسے پڑھ کے اگر ہوا کی طرف اشارہ کرو تو ہوا بڑے احترام کے ساتھ تمہیں اڑا کے لے جائے اور اسے پڑھ کر اگر آگ میں قدم رکھو تو آگ ہر ایک کو جلائے گی مگر تمہیں اپنے درمیان سے راستہ دے کے بڑے حفاظت سے لے جائے اگر میرا مذہب سچا نہ ہوتا تو میرے مذہب کی کتاب میں یہ جملہ کہاں سے آتا مولا نے کہا اچھا ایک بات میں بتا دوں جو تو پڑھ رہا ہے وہ یہ کلمہ ہے نا حیران ہو کر کہا لیکن تجھے کیسے بتا چلا یہ تو فقط ہماری کتاب میں ہے کہ اب پتا کیسے چلا ارے یہ میرا ہی نام ہے جو تیری زبان میں اس طرح سے لکھا تو علی علی دہتا وہ پانی پہ جا رہا تھا اس لیے پانی نے تجھے نہیں نبویا غدیر خون یہاں سے میں غدیر تک کیسے گیا اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور دلیلیں جمع کروں لیکن ان سب نے کس نے سورج نے درق نے پانی نے آگ نے ہوا نے علی کو ولی مانا چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا علی اشارہ کرے تو دوبتا وہ سورج پلٹ کیا علی اشارہ کرے تو سنگریزے پس بھی بڑھنے لگیں علی اشارہ کرے تو درق چل کے اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائے علی کا نام لیا جائے تو پانی ہر ایک کو ڈبوئے گا آپ کو بچائے گا علی کا نام لیا جائے تو آگ ہر ایک کو جلائے گی آپ کی حفاظت کرے گی علی کا نام لے تو ہوا ہر ایک کو نقصان پہنچ جائے گی آپ کو بڑے احترام سے کہیں لے کے جائے گی یہ ہے ولایت جو درق نے بتائی جو سورج نے بتائی جو پانی نے بتائی جو آگ نے بتائی جو ہوا نے بتائی کیا ہے ولایت بتائی ولایت نام ہے اطاحت کا ولایت نام ہے اس کے اشاروں پر ارکت کرنے کا ولایت نام ہے وہ بلائے تو دھوڑ کے جلے جانے کا ولایت نام ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو تو دھوڑے میں سورج کے پلٹ آنے کا تو آگ تو اتنا احترام کرے جس نے ولایت کو مانا ہے ہوا تو اتنا احترام کرے سورج اتنا احترام کرے اور علی مومن کو نماز کے لیے بلائیں وہ آنے کو تیار نہیں اور کہے میں علی کو مولا مانتا ہوں مومنہ کو علی ہجاب کے لیے بلائیں وہ آنے کو تیار نہیں اور کہے کہ میں قدیرِ خم کے علام میں یقین رکھتا ہوں اگر ایک نوجوان کو علی حرام خرار دے کہ میوزک کی محفل میں جانا گناہِ قبیرہ ہے وہ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہ ہو اور کہے کہ میں ولایت کماندوں نہیں تم محبت کہو یہ کہو کہ محبت کرتا ہوں علی سے ہجاب نہیں کروں گا محبت کرتا ہوں علی سے نماز نہیں پڑھوں گا محبت کرتا ہوں علی سے حرام پیسہ کمانا نہیں چھوڑوں گا محبت کرتا ہوں علی سے میوزک کی محفلوں کو ترک نہیں کروں گا یہ محبت ہے لیکن ولایت اس کا نام نہیں ہے ولایت تو اس کا نام ہے کہ جو علی کہیں گے اس طرح سے ماننا ہے جیسے غلام نے مانا کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں گے پہلوں گا وہ جو آپ بنائیں گے رہوں گا جہاں پہ آپ رکھیں گے جو سورل نے مان کے بتایا اشارہ کر دیا امام نے میں پلٹ کیا جاؤں گا جو درق نے بتایا اس انداز سے جو بومن علی کے اطاعت کرتا ہے اور یہ سارا خالی میرا اندازہ نہیں ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی مشہور حدیث بہت مشہور حدیث بڑی عجیب حدیث شروع بے قسم سے ہوتی ہے ختم بے قسم پہ ہوتی ہے اصول کافی چلتے دوم ہمارے یہاں حدیث کے کتابوں میں سب سے مشہور کتاب کافی اصول کافی وولیوم ٹو انگریزی میں بھی ترجمہ ہے اردو میں بھی ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا کتاب والیمان والکفر کی حدیث عجیب حدیث حدیث ایک صفحے کی ہے خالی دو جملے پڑھنا پہلا اور آخری پہلا جملہ بھی قسم سے شروع ہوا آخری جملہ بھی قسم سے شروع ہوا قسم آدمی کب کھا تھا یا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس وقت کھا تھا کہ کوئی جھوٹی بات کہہ رہا ہو ساننے والے کو یقین دلانا تب قسم کھا تھا اور یا اتنی سچی بات کوئی کہہ رہا ہوئے امامِ معصوم آج ایسا پہیغام دے رہے ہیں کہ خیروں سے نہیں اپنوں سے یہ خوف قطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ یقین نہیں کرے گے تو بات شروع بھی امام نے قسم کھا گے گی بات ختم بھی امام نے قسم کھا گے گی اور دو جملوں کے بیچ میں جو حدیث کے تقریبا چوبیس جملے ہیں وہ جاگے آپ اصول کافی میں پڑھنے میرے پاس کم از کم آج کے مجلس میں موقع نہیں ہے امام فرماتے ایک جملہ یعنی حدیث میں ایک جملہ نہیں ہے میں خالی ایک بڑھ رہا ہوں اور آخر حدیث یہ ہے پہلے جملے کا ترجمہ خدا کی قسم اس پوری دنیا میں کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ہمارا کوئی شیعہ نہیں ہے سباہ اس کے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے قالی ڈرتا نہیں ہے میں عذابِ قبر کی چار مجلسیں پڑھ دوں تو دورانِ مجلس بھی لوگ کرنے لگتے ہیں خواتین زیادہ ڈرتی ہیں لیکن اس ڈر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مجلس سے ڈکرے بھی نہیں کہ سارا ڈر ہوا میں چلا گیا پھر وہی انداز پرانا کا پرانا کہا نہیں خود امام فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں امام فرما رہے ہیں اللہ منی تقاللہ جو اللہ سے ڈرے اور عطاہ وہ عطاہ ہو اور ڈرنے کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کرے یہ پہلا جملہ یہ میرا موضوع نہیں حدیث کی کہ الفاظ کی سختی بتانا چاہتا ہوں کہ آج پانچویں امام کی سنداز سے بات کر رہا ہے آخری جملہ میرا موضوع ہے امام فرما رہے ہیں چوہبیس جملے اور ہیں اور بہت اہم اہم جملے ہیں اگر میں ان جملوں کا ترجمہ کروں یہ بتائے بغیر کہ یہ امام نے کہا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی دشمن اہل بیت ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کا مزاق ارانے کے لیے جملے بنا لیے ہیں پھر بتاؤ کہ یہ امام کی حدیث ہے خدا کی قسم ہماری ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی ہے ہماری ولایت کسی تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے عمل میں تبدیلی نہ لائے والورہ اور پرحزگاری سے کام نہ لے تو جو میں عرض کر رہا تھا غدیر کا علاق محبت کا اقرار نہیں کروایا وہ تو بہت پہلے آئے مودد کے ذریعے مکہ میں اقرار کروا لیا گیا ولایت کے ذریعے اطاعت کا اعلان کروایا جو علی کہیں گے آج کے بعد تمہیں وحی کرنا ہے مکمل طور پہ آنکھیں بند کر کے اس طرح علی کی اطاعت کرو جس طرح کائنات کی باقی ہر مخلوق علی کے اشارے پہ حرکت میں آ جاتی ہے لیکن مومن ایسا ہے کہ اپنے مزے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا یاد رکھی اسلام میں سب سے بڑی قربانی آیت اللہ العظم آغای محسن حکم کتنا بڑا نام میں نے لے لیا تاریخ مرجعیت کے اتنے عظیم مرجع ہیں کہ میں ایسے کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے تقلید کرتے تھے آغای محسن حکم کے بعد انہوں نے تقلید چھوڑ دی لیکن ایک تو ہمارے وہ گروہ ہے جو تقلید کا قائل ہی نہیں ہے اس کی بات چھوڑ دی یہ ایک وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں یا شیعت میں تقلید بھی کوئی ہے اس کی بات بھی چھوڑ دی یہ ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے سمجھتا ہے تقلید کر بھی رہا آغای محسن حکم کے بعد یہ کہے کہ تقلید چھوڑ دی کہ اب نہ ایسا عظیم مرجعی آئے گا اور نہ ہی کسی کی تقلید کرنے کو دل چاہے گا اتنی عظیم شخصیت تھی آغای محسن حکم کہ صدام جیسا ظالم خوخار بحشی درندہ جب تک آغای محسن حکم زندہ تھے اس کو عمت نہ پڑ سکی عراق کے اندر ان میں سے کوئی ظلم کرنے کی جو بعد میں ہم نے دیکھا کھل 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 کے کی آغای محسن حکم بیتاج بادشار ان کے حج کا واقعہ کتنا اہم ہے جہاز میں بیٹھ کے فلائی کیا اور بغداد سے جہاز نکلا بھی نہیں کہ واپس بلوالی آج تک پتہ نہ کہنا کیوں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ امام کا ان کو حکم آیا تھا جو موضوع میرا رات کی مجلسوں کا ہے تو فلال اس کو چھوڑ دیجئے آغای محسن حکم عراق کے بیتاج بادشارہ قیلہ بھی جب ان کی عمر پچاسی سال کی تھی ان کو اللہ ماشاءاللہ جتنے بیٹے دیئے تھے سب کے سب مشتہد بنے ان میں سے ایک آیت اللہ رضا حکیم اپنے باقیت کا واقعہ سنا رہا اور یاد رکھی ہماری قوم بعض اوقات علماء کے بارے میں بدگمان ہوتی ہے کہ جی یہ زبانی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا وقت آ جائے جان دینے کا قوم کو آگے بڑھا کے خود غائب ہو جاتے ہیں جتنے قربانیاں تاریخ تشیعوں میں آغای محسن حکیم کے خاندان کو دینا پڑھ کیونکہ آغای حکیم نے فتوے کے ذریعے سے عراق میں سجدامیت کو رکا ہوا تھا اس فتوے کا پھرپور انتقام ان کے خاندان سے لیا گئے ایک ایک دن میں بہتر بہتر جوانوں کے سر کاٹ کرتے ہیں آغای حکیم کے سب سے بڑے بزرگ بیٹے یوسف حکیم کے سامنے تشت میں رکھ کر پیش ہی بہتر بہتر کٹے سر سے بھی ایک ایک دن میں تو خیر علم کے اعتبار سے بھی قربانیوں کے اعتبار سے بھی شہدت کے اعتبار سے بھی 85 سال کے عمر مبارک کربلہ مولا کی زیارت کے لیے گئے جنابِ حر کے روزے پہ حاضری دے رہے ہیں جنابِ حر کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان کی صاحبان ایمان اچھی طرح ان کی معرفت رکھتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک طویل عرصے تر جنابِ حر کی شخصیت میں بھی بعض مومنین کو اختلاف رہا تھا وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جنابِ حر واقعاً سچے دل سے حسین کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں ان کی قبر کو بھی کھونا گیا اور دیکھا گیا کہ ان کے سر پر وہ رومالِ زہرہ اسی حالت میں موجود ہے ایک ہزار سال کے بعد جو آقا حسین جنابِ حر کے سر پر اپنے ہاتھ سے بندھا تھا اگر وہ رومال کھولنے کی کوشش کی گئی تو خون دوبانا جاری ہو گئے تب یقین ہوا کہ حر بھی صحیح العقیدہ شہیدِ کربلا لیکن جنابِ حر کا رہا ہوا عام کربلا کے روزوں سے ہٹ کر گنجِ شہیدہ میں دفن نہیں ہے کچھ فاصلے پر آقا حسین العقیم جیسا عظیم مرد ان کے روزے میں حاضری دیتا اور ایک جملہ کہتا ان کے بیٹے نقل کر رہے کہ اتنا پورا مرد اور ہڈیوں کا ڈھانچا تھے آقا حسین عقیم جا کے کہتے ہیں کہ اے جنابِ حر میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں اور جوانی میں تھے کہ جب شہید ہوئے فوج میں جوانی ہی ہوتے ہیں آقا حسین عقیم میں علم میں آپ سے زیادہ ہوں نہ صرف یہ کہ مشتہد اور فقی ہیں بلکہ مرجے وقت ہیں اس زمانے میں ان کے برابر مشتہدین میں سے بھی کوئی نہیں جنابِ حر کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ کوئی فقی یا عالم تھا حبیب ابن مزاہر کے نام تو پھر بھی آقا نے خط رکھا کہ تم فقی حر کے بارے میں نہیں ہیں تو میں علم میں بھی آپ سے زیادہ ہوں اور میں خاندان میں بھی آپ سے بہتر ہوں کیونکہ آقا محسن عقیم امام حسن کی اولاد میں ایک سیزادیں ہیں خود ہر یہ جملہ مانتا ہے خود ہر یہ عقیدہ رکھتا ہے ہر کا جملہ یاد ہے نا جب آقا حسین کا راستہ روکا تھا اور آقا نے جلال کے عالم میں کہا تھا سکلت کا امک آئے ہر تیری ماں تیرا ماتم کرے تو ہر کا جواب یہ تھا کہ تنیا کا کوئی اور آدمی میری ماں کا تذکرہ کرتا تو میں پلک کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا لیکن آپ سے میں کیا دوں آپ کی مادرِ گرامی تو خاندونِ جنت سیدہِ نساءِ عالمین ہیں میں کیسے اپنی زبان ان کے بارے میں کھوڑوں خور جانتا ہے کہ فاطمہ کون آقا محسن عقیم اسی دسلِ فاطمہ میں سے ہیں جتنے تباہ تباہی ہیں وہ سارے کے سارے امامِ حسن کی اولاد خاندان آپ سے بہتر اولادِ فاطمہ علمِ آپ سے زیادہ عمر میں آپ سے زیادہ لیکن اتنا آپ کا خوف اور حیبت میرے دل پہ کہ میں اس بڑھاپے کے اندر زمین پہ بیٹھ کے آپ کی زیارت پڑھنا چاہتا ہوں مجھ سے زمین پہ نہیں بیٹھا جا رہا ہے آپ کی حیبت کی وجہ سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا ہے بے اختیار کھڑے ہونے کا دل چاہتا اور یہ سارا اتنا بڑا ردبہ جو آپ کو ملا اتنا عظیم مرجع سید زادہ اور وہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ بحر فتح رکھتا وہ اس لیے کہ آپ نے نفس کی قربانی دیا جو دنیا کی سب سے بڑی قربانی جان دینا اتنا بڑا انتحان نہیں آئے اولاد دینا اتنا بڑا نفس کو قربان کرنا گانا چھوڑنے کے لیے نفس کو قربان کرنا پڑے گا بے ہجابی چھوڑنے کے لیے نفس کو قربان کرنا پڑے گا جو حرام ایک دوسرے کا مال عظم کر جاتے ہیں اسے ترد کرنے کے لیے نفس کو قربان کرنا پڑے گا یہ بہت بڑا امتحان ہے یہی اللہ سورہِ انقبوت میں مانگ رہا اَحَسَبَنَّاسُ اَنْ يُتْرَكُو اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا اتنا بڑا مجمع اتنی دیر سے آیا کہ اب میں یہ دوہرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی سورہِ انقبوت کی اس آیت کو آج میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا کیونکہ اصل اس آیت کے ذریعے مجھے سورہِ انقبوت کی اس آیت پہ جانا جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہت اہم پیغام اس کا کارک میں شروع مجلس میں کرا چکا ہوں جو لوگ دیر سے آئے بہرحال اسے میری معذرت آج اب دوبارہ نہیں جوراؤں گا لے کے یہ جو نفس کے قربانی دینا پڑتی خورنے معمولی قربانی نہیں دی ذرا سوچئے یزید کے لشکر کے سارے اس کو عیش و آرام مل رہے اچھے تھوڑی سی دیر کی بات ہے اگر اور لشکرے یزید میں وہ جمع رہے چاہے کچھ بھی نہ کرے نہ تیر کلوائے نہ کلوار کلائے نہ محضے کلائے کونے میں جا کے بیٹھ گیا اس سارا انام اس کو ملے گا جس کا یزید نے اپنے اپنے سپاہیوں سے وعدہ کیا مگر کربلا کا واقعہ تو ایسا واقعہ لعناللہ امتاً قتلت کا قاتلوں پہ بھی لانت امتاً ظلمت کا ظالموں پہ بھی رات سمیت بے ظاہرے کا فرضیت بے خاموش ہو کے بیٹھنے والوں پہ بھی لانت کربلا میں خاموش ہو کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے یا یزید کا ساتھ دو یا حسین کا ساتھ دو بیٹھ کے راستے پہ نہیں جل سکتے ہو آشور کی تقریر یاد ہے اس دور کے سب سے بڑے مجائز سید حسن نصر اللہ کی جو حضب اللہ کی نہیں بلکہ آشورے کے جلوس میں جو انہیں تقریر تھی کہ اب زمانہ نہیں رہا غیر جانب دار ہونے کا یا ادھر جانا یا ادھر آنا تو حر نے وہ عظیم ترین امتحان یہ لے کے قرآن کہہ رہا ہے خالی حر کا امتحان ہم نے نہیں لیا ہر اس مومن کا جو اپنے آپ کو مومن کہتا مت کہو مومن کہو میں کافر ہوں نعوذہ بللہ انداز بیان ہے مقصد یہ نہیں مت کہو اپنے آپ کو مومن کہو میں منافق ہوں لیکن اگر اپنے آپ کو مومن کہو فقر کے ساتھ کہا کیوں نہ کہیں ہم علی والے ہم حسین والے تو اب اپنے دعوی ایمان کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ خالی زبانی دعوی کے اوپر کبھی نہیں چھوڑے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ تمہیں امتحان دینا ہو اور تم کیا ہو قرآن کا ترجمہ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِمْ تم سے پہلے بھی اللہ نے ہر ایک کا امتحان لیا اور کیوں لیا ہے امتحان تاکہ جو دو مومن ایک جھوٹا اور ایک سچا پتا جل گیا اس میں سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے یہ امتحان دینا اس کے بغیر اللہ ہمارے ایمان کی دعوی کو قبول نہیں کرے گا اور نے امتحان دیا کامیاب ہو قرآن خدا کی شہید امتحان دے رہا ہے کامیاب ہو ہم نے اب تک کیا امتحان دیا پاکستان کے مومنین کے لئے صرف یہی پہ آیت روک رہا ہوں کہا تمہارا ایک انتحان خوف کا انتحان ہوگا ایک گھوک کا انتحان ہوگا ایک جان کا انتحان ہوگا ایک اولاد کا انتحان ہوگا اچھا ایک بات میں یہ ارس کر دوں بہت آج میں بہت تین مسلسل راتیں میری سفر میں گزری ہیں پوری پوری رات جاتے ہیں تو میں بہت زیادہ اس وقت تھکاوا بھی ہوں نین کا غلبہ بھی ہے کچھ باتوں میں رفت نہیں مل پائے گا کل سے انشاءاللہ ساری مجالس بلکل ایک تسلسل سے کھلے گی لیکن ایک بات سنجھیں اور یہ میں عام طور پر ممبر پر کہتا نہیں ہوں لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ابھی میں پڑھ کے آیا کہ بہلا اچھرا عمومت میرا پاکستان سے باہر بلکہ یا انگرینڈ یا امریکہ یا کینیڈا میں ہوتا عجیب مزاق کے لوگ ہیں وہاں جب ہم لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان با لوں گا تو اتنی حقارت کے ساتھ کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں پاکستان اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ ان کو ہوتا رہا تھا آدم مکہ چلے جو مکہ نیڈا چلے اس انداز سے بات ہو دی آپ کا ملک آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے آپ کے ہاں یہ ہے اتنی شہادتیں ہو گئی اکیس امزان کے جروز میں ممکہ دمہ کا ہوا اشورے میں یہ ہو گیا یوم القص میں یہ ہو گیا بڑی حقارت کے ساتھ یہ فائدہ کیا نعوذ باللہ اسے ملک میں رہنے کا جاہاں بھی نہ جان کہ حقود نہ مال کا نہ عزت اور وہاں میں پڑھ کے آ رہا ہوں مسلسل چار سال سے پڑھ رہا ہوں البتہ وہ جملہ آپ کو بھی سنا دوں وہ یہ کہ پاکستان کے مومنین تو پھر بھی خوش قسمت ہے جو بھی قربانی دے رہے اللہ قربانی تو لے گئی اس سے ان کو عجر مل رہا ہے سواب مل رہا ہمارے لیے بیٹوں کا لاشا اٹھانا کوئی مرحلہ نہیں ہے ہم غیروں سے بات نہیں کر رہے اپنوں سے بات کر رہے ہیں جو وہاں مغرب میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے پڑی عقلمندی کا فیصلہ کیا اور پاکستان چھوڑ دی بہت اچھا فیصلہ تھا ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو قربانی ہم دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ پوری شیعت کی تاریخ پیہا لیتا ہے نہیں کنت و معاکم کے اندر ہم یہ نہیں کہتے یہ بھئی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان بچاتے ہم کہتے کربلا والوں کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے بھوکے رہتے پیاسے رہتے شہادت دیتے بیٹوں کے لاشے اٹھاتے خواتین کو قیدی بنا کے دردر لے جائے جاتا ہماری عورتیں بھی ساتھ میں ہوتے ہم اس کے لیے ساری زندگی تڑپتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا اور جو قربانی دیر ہے اس کا ہم کو سواب مل رہا عجر مل رہا شہدائے راہے خدا کا درجہ کتابل ہیں لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بظاہر کوئی قربانی دیرے بڑے خوش ہیں آپ کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ کی اولاد کا ایمان زائر ہو رہا ہے ہر آنے والی نسل اتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہر آنے والی نسل اتنا ایمان سے دور ہوتی چلی جا رہی ایسی اولاد سے یہ اولاد بہتر ہیں جن کے ہم نے یہاں لاشے اٹھا لی اور بھائی لوگ جا رہے ہیں نا شام ایک جملہ کہتوں اور بات ختم آج مجھے مختصر بات کرنا تھی لیکن ہر سال کدھر آج بھی یہی ہوا کہ لوگ مجلس میں آہستہ آہستہ آتے گئے تو کچھ بات بڑھتی گئے کہ جو بات میں آئے ان کو بھی پیغام پہ لے ہر بھائی یہ واقعہ میں پچاسیوں دفعہ دنیا میں پڑھ چکا ہوں تو آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا خالی واقعہ کو تازہ کروں گا اور وہ حجر ابن عدی یہ بھی الحمدللہ بہت اچھی علامت پہلے لوگ شام کی زیارت میں جاتے تھے زیادہ سے زیادہ زینبیہ گئے قبرستان گئے دربار شام اور بازار شام دیکھا اور آگے اب حلق جاتے ہیں رقع جاتے ہیں حجر ابن عدی جاتے ہیں حجر ابن عدی مولای کائنات کے اپنے ایک صحابی ایسے جن کی پوری تربیت اور ٹریننگ علی نے کی جب ان کی شہادت کا وقت آیا حاکم شام کے خلاف انہوں نے ایک پروٹسٹ کیا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا جن میں ان کا جوان بیٹا بھی تھا واقعہ میں چالیس منت کا لاہور میں پڑھ چکا ہوں صرف چار منت میں یاد دہانی کے لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بات میں وہاں کہہ کے آیا ہوں اور کل جو آپ کے ساتھ میں بات ہوگی وہ یہی خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے لئے بھی یہ جملے صحیح ہو جائیں جو کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ والوں کے لئے جان ان کی بچی ہے مال ان کا بچہ ہے عزت ان کی بچی ہے ان کا اولاد اور ایمان جا رہا ہے آپ دیکھیں حاکم شام کا خط آگیا سپاہیوں کے سردار کے نام جو لے کے جا رہا کہ بھئی حجر کو تو نہیں چھوڑنا اس کو تو شہید کرنا اس کے ساتھیوں سے کہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی بات سے پھیل جا اور ہمارے خلاف آئندہ کچھ نہ بول ان کو چھوڑ دیں سپاہیوں کے سردار نے کہا حجر میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں کوئی جھگڑا نہیں میں حاکم کا ملازم ہو یہ حکم آیا تمہیں شہید کرنا تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں یہ بتاؤ کوئی وصیت ہے کیونکہ ہمارا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تمہاری وصیت ہوگی اور وہ حاکم کی حکم سے نہ ٹک رہا ہے تو میں ماننوں حجر نے تین وصیتیں کی یہ تینوں وصیتیں وہ زیارت میں لکھی ہیں جو آپ حجر کے روزے پر جا کے پڑھتے ہیں جو ہم زیارت پڑھتے ہیں حجر کی کوئی زیارت امام کی طرف سے نہیں آئی ہے یہ جملے پڑھو تو علماء نے یہی واقعہ عربی میں لکھ کے زیارت بنا دی حجر نے تین وصیتیں کی دو سمجھ میں آگئے پہلی وصیت یہ کی کہ پہلے مجھے نماز پڑھنے دو دو رکھت پھر میں مجھے شہید کرنا کیونکہ یہ اہل بیت کا قریقہ ہے آقا حسین نے بھی کہا کیا ہے ہمارے ساتھ تم نے نو محرم کو جنگ شروع کر دی ایک رات ہمیں اور دے دو کیونکہ ایک رات اور عبادت کرنا عبادت نمازیں حسینیوں کی پہچان ہے علی والوں کی پہچان ہے ولایت کا کلمہ رکھنے ولایت کو ماننے والوں کی پہچان ہے حجر نے بھی وہی بات کری دوسری بات یہ کہ مجھے ہکڑی اور بیڑی کے ساتھ ہی شہید کرنا تاکہ قیامت میں جب رسول اللہ کے سامنے جاؤں تو اپنے ساتھ یہ ثبوت لے کے جاؤں کہ آپ کے ولی کی محبت پر کس طرح مجھے مارا گیا وہی سورہ انقبوت کی آیت کہ ایمان کا دعویٰ ہے تو ساتھ میں کوئی ثبوت بھی پیش کرو تیسری وسیعت بڑی عجیب پہلے میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے زباہ کرو پھر مجھے مارا یہ خلاف اقل کوئی بات کبھی نہیں کہے گا کہ پہلے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو ہمیں جاہاں الٹا گئیں پہلے مجھے مار دو تاکہ یہ صدمہ میں دیکھنے کو زندہ نہ رہو کہ میرے بیٹے کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے خجر بلکل خلاف اقل بات کر رہے بظاہر خلاف اقل لگ رہی لیکن ہے وہ بلکل اقل ہاں خلاف اقل بات کر رہا ہے یہ نیچر کے خلاف مگر آل محمد تو نام ہی اس دولت کا جو آل محمد کو مان لیتا ہے اس کی فطرت بنل جاتی ہے آدمی کی فطرت ہے بھوک لگے گی تو خانہ کھائے گا لیکن آل محمد کے ماننے والے ایام اعظامیں کتنے ایسے وہاں کدر جاتے ہیں کہ احساد بھی نہیں ہیں کہ ہم بھوکے ہیں آل محمد ہر ماں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی جو آل محمد کو مانتی ہیں ان کو کربلا میں پریشانی یہ تھی کہ ہمارا بیٹا پہلے مارا جائے کہیں وہ بچنا جائے چاہے فروا ہو چاہے لیلہ ہو چاہے رباب ہو تو اب خجب میرا بیٹا پہلے سپاہیوں کا سردار چکرا گیا یہ کیسی وسیعت کر رہا میں نے صحیح سنا کہ مجھے دھوکہ ہو رہا ہے کہا صحیح سنو کہا کیوں کہا اگر حاکم شام میں وہ فرنکٹی ہوتی کہ جو وعدہ کر لے کہ وہ میرے خلاف نہیں بولے گا اس کو چھوڑ دیں یہ نہ کہا ہوتا تو میں پہلے مرتا پھر میرا بیٹا لیکن جب اس نے یہ کہ دیا تو مجھے اپنے بیٹے سے ڈر لگ رہا کہ ابھی تو میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں باپ کا کچھ تو لحاظ کرے گا نا لیکن اگر پہلے میں مر گیا وہ ابھی جوان ہے اس نے زندگی کے مزہ ہی نہیں دیکھے تو ایسا نہ ہو کہ وہ حاکم کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ بیٹھے مجھے اپنے بیٹے کا لاشا دیکھنا قبول ہے اپنے بیٹے کے ایمان میں کوئی کمی نہیں دیکھنا چاہتا یہ ایسے ہوتے ہیں علی والے یہ میں وہاں امریکہ میں کینیڈا میں انگلینڈ میں ہر سال کہتا ہوں آپ ہماری حالت پر حیم نہ کہیے کہ جی پاکستان کے لوگ آدھے لوگ ہیں قارس سے دیکھتے ہیں آدھے لوگ بڑے ترس کھا کے یہ بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی حالت میں آپ کہاں رہ رہے ہیں کتنی آپ لوگوں کو دن اور رات زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں ہم کہتے ہیں بالکل ہمیں جو شہادتیں مل رہی ہیں یہ ہمارا حضبہ درجہ بڑھا رہی اپنی فجر کریں اپنی خیر منائی آپ اسی میں خوش ہیں کہ آپ کی گھر محبود ہے پتہ ہے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے پتہ ہے آپ کی بیٹیاں کیا کر رہے ہیں پتہ ہے کس طرح سے دن کا مذاقع بڑا رہے ہیں ایمان چلا گیا اس سے بڑا نقصہ کوئی نہیں ہے خجر کا بھی پیغام ہے یا سورہ انقبود کا بھی پیغام ہے یا ایک کربلا کا بھی پیغام ہے دین کو بچانے کے لیے ارمور باری اور یہی وجہ کربلا میں کسی ماں کو یہ فکر نہیں سی کہ اے لال آجا میرے پاس میں اللہ سے دعا کر دیوں تو محفوظ ہو جائے ماں ہر ماں کوئی فکر تھی کہ میرا بیٹا کل شہید ہوگا چاہے وہ لیلہ ہوں چاہے وہ ام فروا ام فروا میں اس وقت جناب ام فروا کے مسائب نہیں پڑھ رہا لیکن بتانا چاہ رہا ہوں قاسم جب آتھی رات کو اپنے چچا کے پاس آئے تھے شب آشور اور کہا تھا کہ چچا اتنا بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے تو حسین نے کہا بیٹا قاسم یہ آدھی رات کا وقت کربلا کا جنگل یہاں آنے کا وقت نہیں ہے تیری ماں خیمے میں اکیلے ہوگی ماں کے پاس جا کے بیٹھ اور قاسم کا جواب تھا مجھے امہ ہی نے تو آپ کے پاس بھیجوایا مغرب سے اب تک آدھی رات تک میری ماں بہت پریشان تھی بار بار کہتی تھی کہ آئے قاسم میں سیدانی نہیں ہوں میں امتی ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ تیرو تلوار دیکھ کر تو ڈر جائے اور لوگ کہیں کہ حسن کا بیٹا کبھی نہ ڈرتا یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے جاں کے آقا سے اتنا پوچھا کہ کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں آقا نے صرف ایک جملہ کہا بیٹا تو اپنے بارے میں پوچھ رہا کل کے شہیدو میدو تیرے بھائی ازغر کا نام بھی موجود بس ازغر کے بارے میں دو جملے کہیں آج کی مجلس خود با ازغر کا نام سننا ہے حاشمی شہزادے کو جوش آ گیا جلال آ گیا ہے تیرہ سال مگر عباس کی شانت میں ایک انگڑائی لی اور کہا کہ چچا کیا یہ بے حیاء پہنچ ہمارے خیبوں تک پہنچ جائے گی خاسم کو تو حسین بتانے ہی نہیں چاہتے کہ ازغر گہوارے میں شہید نہیں ہوگا ازغر میری گوز میں ہوگا جب میں ازغر کو لے کے کربلا کے میدان میں آوں گا لیکن ازغر کربلا کا عجیب شہید سب سے کمسن ہے لیکن سب سے بڑا شہید آقا حسین تو سیدو شہدہ ہیں لیکن باقی جتنے شہید ان سب میں ازغر سب سے بڑا شہید یہ میں نے کس لیے کہا یہ ریاض القص کے اس جملے کی وجہ سے کہا کربلا کا شہید ایک بار مارا گیا ہے ازغر دو بار مارا گیا ہے علی اکبر ہو کے قاسم ہو آن محمد ہو کے عباس ہو ہر ایک ایک بار شہید ہوا ہے نا لیکن کربلا کے یہ عجیب مجاہد ہے عمر میں سب سے کم ہے شہادت میں اتنا بڑا ہے کہ ایک بار میں ہی دو بار مارا گیا پہلی مرکبہ تو وہ موقع تھا جب ہر ملا کا تین بھال کا تھی اس طرح سے ازغر کے گلے میں لگا کہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ازغر کی ساری گردن چھد گئی خون کا پوارہ بلند ہوا حجر نے جو وسیعت کی تھی یہ اہلِ بیت کی تربیت تھی ہتھکڑی اور میری کے ساتھ رسولِ خدا کے سامنے جاؤں گا اے سیدے کائنات آپ کی اولاد کی محبت میں مجھے کس طرح مارا گیا یہ اہلِ بیت کی تربیت ہے کیونکہ یہی جملہ کربلا میں حسین نے کہا یا بزغر کا خون حسین کے چلو میں آ گیا آسمان کی طرف پھیکنا چاہتے ہیں آسمان کعب کے کہتا ہے آقا اس خونِ نہاق کہے قطرہ نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی اس زمین پہ پھیکنا چاہا زمین تھر رہا اٹھے آقا یہ خونِ نہاق کہے قطرہ زمین پہ نہ گرے قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا حسین پریشانی کی عالم میں کھڑے ہیں ازغر کے خون کا کیا کیا جائے انکار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں ازغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں اور ٹھکانہ ملا تو کہاں حسین نے وہ خون اپنے سارے چہرے اور داری پہ ملا اور ایک جملہ کہا جب نانا رسولِ خدا کے سامنے جاؤں گا تو کہوں گا نانا ذرا دیکھی آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو کیا سلا دیا مگر یہ ازغر کی پہلی شہادت ہے اور ازغر کی دوسری شہادت کیا تھی گیارہ محرم اب تو گیارہ محرم کے مسائل چلتے ہیں نا تو یہ گیارہ محرم کا ٹکڑا پڑ رہا ہوں گیارہ محرم کا دن آیا ایک بار عمر سعید نے کہا شہیدوں کے سر کاٹ کے ایک جگہ جمع کیے جائیں یہ سارے سر نوکے نیزہ پہ بلند کیے جائیں گے سارے سر لاکے جمع کیے عمر سعید سروں کو دیکھ رہا ہے گھبرا کے کہتا ہے اس میں ازغر کا سر تو نظر نہیں آ رہا ازغر کا سر کہاں ہے ایک بار فوج گھبرا کے کہتی ہمیں ازغر کا لاشا ہی نہ ملا سر کاکتے تو کیسے ایک سباہی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین ازغر کا ننہ سا لاشا لے کر ایک ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور جب آئے تھے تو خالی ہاں کھائے تھے ایسا لگ رہا ہے ٹیلے کے پیچھے کہیں ازغر کو دفن کر کیا لیکن کہاں دفن کیا نشان قبر نہیں مل رہا ہے اب کیسے تلاش کیا جائے کربلا کا میدان تو بہت بڑا ہے ارے وہ شمر لئی کہتا ہے ازغر کو میں ڈھون کے لاتا ہوں ایک نیزہ لے کے چلا زمین کربلا میں جگہ جگہ یہ نیزہ گارتا ہے زمین سے نکالتا ہے ایک بار جو یہ نیزہ زمین میں گار کے نکالا نوکے نیزہ پر ششباہے کا ننہ سا لاشا بس شمر نے ایک ہاتھ سے ازغر کا ناشا پکڑا دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا ازغر کے چھدے گلے کو کاٹ رہا ہے ننی سکینہ خیمے کا پردہ پکڑ کے یہ منظر دیکھ رہی ہے آواز دیتی ہے امار اباب پھوپی زینہ ذرا آ کے دیکھ ہر ایک شہید ایک بار مارا گیا ارے میرا ننہ ازغر بھائیہ دو بار شہید کیا جا رہا ہے میرے ایک جملہ یاد رکھی ہے کہ میرے زندگی بھر کا تجربہ یہ مسائب ازغر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے ازغر کربلا کا وہ شہید ہے جو اس ہوا اپنی دادی فاطمہ کی گود میں ہے تو جب ازغر کے مسائب پڑے جاتے ہیں کوئی تاجب نہیں ہے کہ فاطمہ خشکا گر پڑتے ہیں دعا فوراں قبول ہے پروردگارہ تجھے معصوم علی ازغر کے اس خون ناحق کا واسطہ جو ناسمان قبول کر رہا ہے نظر نہیں تجھے کربلا کے اس سب سے کمسن مجاہد کی سب سے بڑی شہادت کا واسطہ سب اے اعضاء پہ بیٹھ کے جتنے مومنین اور مومنات جتنی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئے ہیں ان ساری دعائیں کو قبول فرما ازغر کی دو شہادتوں کا واسطہ ازغر کا ماتم کرنے والوں کو ان کے گھروں کو ان کے روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محبوس فرما لیکن خدا بندہ اگر تیر دین اور آل محمد کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ بروردگارہ ازغر کی اس پیاس کا واسطہ جس کے لئے حسین ازغر کو میدان کربلا میں لے کے آئے صاحبان ایمان اس موجودہ زمانے میں ان کے رزق حلال میں برکتی اتا فرما اور انہیں روزی کے ہر امتحان اور پریشانی سے محفوظ فرما بروردگارہ تجھے اس بیمار ایمام کا واسطہ جو اس صبح قابلے کا قائد بن گئے یہ منظر کہ اس کے پیچھے محمد کی نواسیاں بے مکنہ اور چادر کے ہونٹوں پہ بیٹھی ہیں اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً ایک بچے کے بارے میں کہا گیا ابو الفضل جو آئی سی یو میں ہے اس کی طبیت بہت خراب ہے پروردگارہ تجھے ازغر کا تجھے اون و محمد کا تجھے بیمار امام کا واسطہ اس بچے کو خاص طور پر اور دیگر تمام بیماروں کو شفائق کاملہ کام فرما اور پروردگارہ ان مظالم کے انتخام کے لئے اور جو حسین کا مقصد ہے اس مقصد حسینی کو مکمل کرنے کے لئے حسین کے وارث فاطمہ کے فرزن اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے غیبت امام میں ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیہ بتا فرمائے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا